الحمدللہ الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین الصفا اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فئنن لگو معیشتاً ظنکا ونقشره یوم القیامت اعمى صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وزرگو اور دینی بھائیو دنیا کا ہر فرد پریشان ہے حیران ہے حالانکہ معیشت کی آسانیوں کے لیے بے شمار سامان موجود ہے آسائش اور آرام کے بہت سے وسائل روشنی ہے پنکھے ہیں اے سی ہیں فریز ہیں گیزر ہیں مکسر ہیں گرائنڈر ہیں غرض آرام کی تمام چیزیں مہیا ہے لیکن آج کی دنیا کا انسان سب سے زیادہ پریشان ہے وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ بھئی یہ تمام چیزیں تو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے بسائی نہیں پھر بھی اتنی پریشانی کیوں ہے ایک تو وسائل کی کمی ہو اور آدمی پریشان ہو تو سمجھ میں آتا ہے جتنا بڑا مالدار اتنا بڑا پریشان ہوئییاں ہیں گاڑیاں ہیں باڑیاں ہیں جاڑیاں ہیں لیکن پھر بھی جو ہے پریشان ہے احران ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ نے دل کا سکون ان وسائل میں نہیں رکھا ہے انسان کتاب خرید کے لاسکتا ہے علم خریدہ نہیں جا سکتا اس کے لئے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے آدمی نین کی گولی کھا سکتا ہے لیکن نین کا آنا نین نعمت ہے وہ اللہ کی طرح سے آدمی اینک خرید سکتا ہے لیکن آنکھوں کی روشنی نہیں اسی طریقے سے آدمی آرام کی چیزیں خرید سکتا ہے بہترین گدہ بہترین بستر لیکن نین نہیں خرید سکتا یہ جو دلوں کا اتمنان اور سکون ہے وہ اللہ نے سامان میں نہیں رکھا ہے اپنے نام میں رکھا ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے آدمی کو سکون جو نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد سے نصیب ہوتا ہے ذکر اللہ کے ذریعے سے نصیب ہوتا ہے کدلی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نین کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ زخموں میں ڈوبا ہوا ہے آدمی لیکن اللہ کا ذکر کر رہا ہے مزیار حالانکہ کوئی وسائل نہیں صحابہ کرام کے پاس کوئی وسائل نہیں کھانے کا ٹھکانہ نہیں لیٹنے کا ٹھکانہ نہیں بستر کا ٹھکانہ نہیں لیکن ان کے دل کا ٹھکانہ ہے راب دن ذکر میں لگے ہوئے ہیں اس لیے وسائل کی کمی کے باوجود آرام مل رہا ہے دلوں کو چین ملتا ہے آج کا انسان جو ہے وہ دلوں کا سکون تلاش کرتا ہے کہ گارڈنوں میں جاتا ہے کہیں گھومنے جاتا ہے کہیں گھوٹلوں میں جاتا ہے کہ کہیں سکون مل جائے لیکن پیسہ خرکتا ہے اور سکون نہیں ملتا اور اللہ تعالیٰ نے کتنی آسان بات فرمائی قرآن کریم میں سکون ملنے کی کتنی آسان بات فرمائی آدمی اس کے پیشے نہیں جاتا اللہ فرماتے ہیں اللہ کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کا اتمنان رکھا ہے دیکھو دوستو جیسے جسم کو غزہ کی ضرورت پڑتی ہے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے جیسے کل میں نے پورا دن نہیں کھایا سفر میں تھا تو میں نے مولانا زید صاحب سے کہا مغرب کے بعد جلدی کھانا لگا میں پریشان ہوں انہوں نے جلدی جلدی کھانا لگا سب علماء لگ گئے کام میں جلدی سے کھانا لگا دی تو جسم کو غزہ کی ضرورت پیش آتی ہے جسم نظر آتا ہے تو اس کی غزہ بھی نظر آتی ہے جسم ظاہیر ہے تو اس کی غزہ بھی ظاہیر ہے اور انسان دو چیزوں سے بنائے بدل اور روح بدن جو ہے وہ روح کی سواری ہے اور روح اس کے اوپر سوار ہے یہ روح جب نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے مٹی میں دبانے کے قابل ہو جاتا ہے سپرد خاک کرنے کے قابل ہو جاتا ہے روح اصل ہے روح کیا ہے یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضور کو کچھ پوچھو وہ تو تن کرنے کے لئے سوالات کرتے تھے ان کو کوئی علم درکار نہیں تھا اور سرکار کو پریشان کرنے کے لئے سوالات کرتے تھے کہ کسی سوال سے پریشان کر دے آقا کو لیکن آقا کو پریشان نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ساتھ وہی کی روشنی ہے کاب ابن اشرف یہ یہودیوں کا عالم بھی تھا اور بنو نظیر اور بنو قینوکہ کا سردار بھی تھا اس کو سرکار سے ایسی دشمنی ہو گئی تھی کہ بس موقع تلاش کرتا تھا کہ جہاں موقع ملے سرکار کو ختم کر دے اور بنو نظیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لینے کے لئے گئے تھے ایک شخص کی یہودیوں نے ایک دیوار کے نیچے حضور کو بٹھایا اور کاب ابن اشرف نے پروگرام بنایا کہ اوپر سے پتھر حضور کے اوپر لڑکا دیا جائے ادھر اس نے پلان بنایا ادھر اللہ نے نبی کو بتا دیا وحی کی روشنی میں فوراں آپ وہاں سے اٹھ کے سیدھے مدینہ منورہ چلے گئے اور بنو نظیر کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا دیکھو اللہ افادت کرتے ہیں وحی کی روشنی آگئی تو یہودیوں نے چلو سوال کر کے تنگ کریں لیکن سرکار کے پاس وحی کی روشنی ہے تنگ کر ہی نہیں سکتے وَيَسْحَلْهُنَكَانِ الرُّوح روح کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں جسم کو تو سمجھ نہیں سکے اور روح کو کیا سمجھیں گے جسم تو کثیف ہے نظر آتا ہے اور روح نظر نہیں آتی جیسے ہوا نظر نہیں آتی اور ایک مخلوق ہے جنات وہ نظر نہیں آتے اس طرح روح بھی نظر نہیں آتی لیکن ایک چیز ہے ایک حقیقت ہے تو جب روح کا سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی روح کو یہ کیا سمجھیں گے ابھی یہ جسم کو نہیں سمجھیں گے ابھی سائنس والے دماغ جو ہے نا اس کو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ سمجھیں گے سیونٹی فائی پرسنٹ دماغ کو سمجھیں نہیں روح کو کیا سمجھیں گے وہ نظر ہی نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قُلِر روح من عمرِ ربی روح کیا ہے عمرِ رب ہے اللہ کا کمانڈ ہے اللہ کا آرڈر ہے تھوڑی دیر میں سمجھا دوں آپ کو جو مشایخ نے مثالیں دیئے عمر کی ابھی سمجھ جائیں گے اب ہزار کی نوٹ چل رہی تھا کباتیں بھری ہوئی تھے تجوریاں بھری ہوئی تھے ہزار کی نوٹ سینہ تان کے گم برا تھا میرے پاس اتنے لاکھ ہیں اتنے کروڑ ہیں بارہ بجے کے بعد اعلان ہوا کہ ہزار کی نوٹ ختم لوگ اس کے اوپر بیٹھ کر کھامن کھا رہے ہزار کی نوٹ جیب میں سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا استنجہ کرنے لگا اسی نوٹ سے اس کے اندر سے کیا چلا گیا گورنمنٹ کا آرڈر چلا گیا نوٹ کے اندر سے رو نکال دی تو کاغذ رہ گیا اس طرح جسم کے اندر سے رو نکال دیتے ہیں تو مٹی رہ جاتی ہے تو مٹی کو مٹی میں ملا دیتے ہیں اور بھی مثالیں اور اللہ نے فرما تو علم کا دعویٰ کرتے ہو ایک بات یاد آئی دعوت کے کام میں چھے نمبر ہیں اس میں حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک نمبر رکھا ہے مکس اس کا نام ہے علم اور ذکر یہ دونوں نمبروں کو ساتھ رکھا ہے فرمایا علم کا نمبر اس لیے رکھا ہے کہ علم کے فضائل سنتے سنتے ہم اور ہماری اولاد مدرسوں کو آباد کرنے والی بنیں گے مدرسوں کو آباد کرنے کے لیے علم کا نمبر رکھا ہے اور خانقہ کی بہت ایلرڈی ہے لوگوں کو کہ خانقہ خانقہ کیا ہے مسجد نبی خانقہ بھی ہے اور مسجد نبی مدرسہ بھی ہے سب کام چلتے ہیں وہاں سے دوسرا نمبر رکھا ذکر کا بھئی گاڑی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو لائٹ ہوتی ہے رات کو آپ کو سفر کرنا ہے تو لائٹ کے بغیر سفر نہیں کر سکیں گے علم روشنی ہے اور ذکر جو ہے وہ گاڑی کو چلنے کا پیٹرول ہے پیٹرول کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی ڈیزل کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی اس طرح ذکر کے بغیر ایمان والے کی گاڑی نہیں چل سکتی ذکر کا نمبر کیوں رکھا ہے حضرت مولانی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی خانقہوں میں لوگ جانے والے بنیں اور خانقہیں آباد ہوں اس لیے ذکر کا نمبر رکھا ہے ذکر کا نمبر اس لیے رکھا ہے اور ہر ایک کو ذکر بتایا ہے خانقہ میں بھی ذکر بتاتے ہیں اللہ کی یاد کرنا طریقہ سکھاتے ہیں بس اتنی سی باتیں فرمایا تمہارا علم قلیل ہے انسان کا علم کتنا ہے بہت تھوڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضیر خضیر اور خضر دونوں بول سکتے ہیں ان کو لے کر چلے اور شرط یہ تھی کہ سوال نہیں کرنے کا نو کوششن چلے ایک کشتی میں بیٹے اب سبق سکھانا ہے حضرت خضر کو استاد بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگیب بنے علم سیکھنے کے لیے آدمی کو زانوِ طلم مستح کرنا پڑتا ہے بڑوں کے سامنے تو علم آتا ہے بزرگوں کے پیر دبانے پڑتے ہیں تو علم آتا ہے جس کشتی میں بیٹھے تھے وہ کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا نے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی لیا ایسی باریک چیزوں پر لوگوں کی نظر نہیں جاتی عیبوں پر نظر جاتی ہے یہ سلوک اور تصوف کے اندر یہی جو ہے محنت کی جاتی ہے کہ دوسروں کے عیوب دیکھنا بن کرو اپنے عیوب کی اصلاح کرو تذکیہِ نفس اور تذکیہِ قلب دو چیزیں یہ تین چیزوں پر نامیں نمبر ایک ذکر کی کسرت اس سے دل دھلتا ہے جتنا پانی ڈالو گے کپڑا میلا ہوگا گھسو گے اتنا جو ہے وہ ساکھ ہوتا جائے گا ذکر کا جتنا پانی دل پر ڈالو گے دل دھلتا جائے گا نمبر دو محنت کی معاسی سے اتنا یعنی گناہوں سے بچنا آپ نے ایک مٹکہ لے لیا اور مٹکے کے اندر آپ پانی بھر رہے ہیں اور نیچے بڑا سرات ہے تو بتاؤ مٹکے کو پانی سے بھر سکیں گے نہیں بھر سکیں گے کیونکہ پانی نیچے سے نکل جا رہا ہے تو ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن گناہوں سے نیکیاں کو ضائع کر دیتے ہیں تو گناہ والا سراخ بن کرنا ہے اور تیسری چیز بہت بڑی ہے فکر آخرت فکر اقبا کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں تو فرماتے ہیں کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا دیکھو وہ چڑیا پانی پی رہی ہے سمندر کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے آج سمندر سمندر کتنا بڑا ہے اور ساری کائنات جو علم اللہ نے دیا ہوا ہے وہ قطرہ ہے کیا ہم علم کا دعویٰ کریں گے یہ دعویٰ ختم کرنا ہے حق کو قبول کرنا ہے دعویٰ نہیں کرنا ہے اقرار کرنا ہے دعویٰ نہیں کرنا ہے تو عرض کر رہا تھا کہ علم کی ضرورت ہے کہ مدرس آباد ہو جائے آج مدرسوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی نظر ہے مدرسوں کو بند کر دو یہی سے لوگ نکلتے ہیں خانقہوں پر لوگوں کی نظر ہے خانقہوں میں کیا ہوتا ہے اصلاح کی بات ہوتی ہے اللہ والے بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے اصلاح کر کیا حالت ہوتی سید احمد شہید رحمت لالے تقریم ہی کر دیتے اہل دل میں سے تھے اہل قلوب میں سے تھے اللہ میں بڑا اونچہ مرتبہ اللہ کے دین کی دعوت اور محنت میں لگے تھے تقریم ہی کر لیکن اللہ تعالیٰ نے روحانی پاور اتنا رکھا تھا کہ شراب خانے میں بٹھا دیتے تھے تو شراب توبہ کرنا شروع کر دیتے تھے اور شراب خانا عبادت خانا بن جاتا تو میں ارز کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے پاس نہ فریز ہے نہ ائر کنڈیشن ہے نہ لائٹ ہے نہ روشنی ہے نہ الیکٹریسی ہے نہ سامان ہے نہ وسائل ہیں لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حاصل ہے ان کو بھوکے پیاسے رہ کر دلوں کا ایک منان دلوں کا ایک منان کس سے ملتا ہے اللہ کی یاد سے ملتا چلتے پھرتے اٹھتے دیٹھتے جس اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اس اللہ کو دیکھ رہے ہیں لیٹے ہیں تو گول رہے ہیں کتنی نعمتیں اللہ نے دیکھنے والی نعمت دیے سننے والی نعمت دیے بولنے والی نعمت دیے سمجھ نقل و حرکت والی نعمت دیے جب اس کی نعمت ہر وقت ہے تو اس کا شکر ہر وقت ہونا چاہیے اور وہ شکر ہی کا نام ذکر ہے مولانا عزیز صاحب کا خیال تھا کہ مجالیس اور بیانات اور دعوت کے منوانات سے الحمدللہ تشکیلیں اور تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن ذکر ہی نہیں ہوتا تو تھوڑی دیر ہم نے یہ مسجد کو خانقہ میں تبدیل کر دیا اور تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ بیٹھیں اللہ اللہ کرنے کے لیے مسجد اللہ اللہ کی جگہ ہے اللہ کا گھر کہتے ہیں اللہ کے گھر میں اللہ کا نام نہیں لیں گے تو کس کا لیں گے ایک صاحب میرے پاس آئے تھے کہ حضرت فلان آدمی جو ہے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے میں نے اس کو پوچھا کہ تو صبح میں بستر کے اندر سو رہتا ہے نماز پڑھنے نہیں آئے یا تو اس کا کیا حکم وہ اچھا ہے بیچارہ کچھ اللہ 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 کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی یاد کر رہا ہے اور اللہ کے گھر کے پیسے وصول کر رہا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے تو اچھا ہے نا اللہ اللہ ہمیشہ ہونی چاہیے ذکر اللہ ہمیشہ ہونا چاہیے اس لئے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر وقت اپنے ہاتھ کے اندر مذکرہ رکھو مذکرہ کس کو کہتے ہیں تسبیح کو کہتے ہیں مذکرہ کے معنی یاد دلانے والی تو تسبیح کیا یاد دلائے گی تسبیح کہے گی اس زبان سے اللہ کا نام لو اللہ کا ذکر کرو غیبت مت کرو برائی مت کرو دیکھو بھائی چمچ میں ڈیک کے اندر سے وہی آئے گا جو ڈیک کے اندر پکایا گیا ہے دل جو ہے نا وہ ڈیک چاہے اور زبان جو ہے نا وہ چمچ ہے اب ڈیک سے میں پکاؤ اللہ کی یاد تو غیبت کہاں سے آئی دل کو اللہ کی یاد سے بھر دو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے کر دوں پھر انشاءاللہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا اور آپ میرا ساتھ دیں گے اور جہرن تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے میں ایک مرتبہ بول کر چپ ہو جاؤں گا پھر آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ پران شریف میں فرما رہے ہیں کہ وسائل ہوں گے تمہارے پاس دولتوں کے دھیر ہوں گے تمہارے پاس مکانات ہوں گے بنگلے گاڑیاں ہوں گی لیکن ان تمام کے بیچ میں تمہیں پیس کے رکھ دوں گا یہ تمام چیزیں سوہانے رو بن جائے گی تمہارے لیے پریشانیوں کا سبب بن جائے گی تمام معیشت کی آرائش اور آسائش کے بیچ میں تمہیں جو ہے حیران پریشان دیکھوں گا تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اور جس نے وسائل دی ہیں تم اسی کو بھول گئے ایک ساتھ چندہ کرنے آئے میں نے ان کو کہا کہ آپ کے علاقے میں بھی ملدر لوگ ہیں وہاں چندہ کرتے آپ یہاں کیوں ہے کہاں چندہ دس روپیے دیتا اور اگر سلام ایک مرتبہ بھی نہیں کرے تو نارض ہو جاتا ہے سالہ دس روپیے لے گیا سلام بھی نہیں کرتا ہے دس روپے میں دس سلام چاہیے مسجد میں ایک ٹویل دیتا ہے تو سو مرتبہ پوچھتا ہے کہ ٹویل خرب کن چھے تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں نعمتیں دے رکھی اور اللہ ہی کو بھوئی جائے نعمتوں کے دینے والے کو بھوئی جائے اللہ کو بھوئی جائے اللہ نے پیدا کیا اللہ کو بھوئی جائے بندہ ہے اور بندگی کو بھوئی جائے وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ خیر لمبی بات نہیں کرنی ہے ہم نے یہ سوچا تھا کہ ذکر بھی ہو جائے اور ساتھ اشراق کا وقت بھی ہو رہا ہے تو بعد میں اشراق پڑھ کر ساتھی جو ہیں جائیں تو دو خائدے حاصل ہو جائیں گے ایک اشراق والا عمل اور سنت بھی جاری ہو جائے مسجد بھی آباد ہو جائے اور اس کی بھی بڑی فضیلت اشراق کی نماز کی بھی آئی ہے لہذا اس کو بھی ادا کر لیں جسے توفیق ہو جائے اور تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر کریں مجھوڑی حقیقی مجھوڑی 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 سیتہ مجھوڑی مجھوڑی اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ 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 وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اب دعا ہے اللہم اللہ افسی سنان علیکہ انت کما اسنیتا علا نفسک اللہم صلع علی سیدنا محمد کلما ذکرہو الزاکرون وکلما غفلان ذکرہو الغافلون رب اغفر ورحم و تجاوزا ما تعلم انکا انت العز الاکرم اللہم اللہ تو آخذنا بسوئے عمالنا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِزْغُنُوبِنَا مَلَّا يَقْحُفُ كَبِيرُنَا وَلَا يَرْحَمْنَا اللہم عزیدنا وَلَا تَنْقُسْنَا وَاَكْرِنَا وَلَا تُهِنَّا وَاسِنَّا وَلَا تُسِرْ عَلَيْنَا اللہم عاطنا وَلَا تَحْرِنَا اللہم احفظنا من کل بلائی الدنیا وَعْزَابِ الْقَبْرِ وَعْزَابِ الْآقِرَةِ اللہم مَوَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَا الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالنِّيَّةِ وَالْغُدَى اِنَّكَ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہم عِنَا لَا تِلَابَةِ الْقُرْآنِ اللہم مَوَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَا الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْنِّيَّةِ وَالْغُدَى اِنَّكَ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہم عَرَى غُنَا حَوْكُمْ عَافَ فَرْمَا قُتَانِيَوْسِ دَرْغُذَرْ فَرْمَا اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم پہ فیصلے فرما اپنی رضائے دائمی عطا فرما اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے تیری یادوں والی زندگی عطا فرما غفلت والی زندگی سے عفادت فرما اے اللہ گناہ اور معاصی سے عفادت فرما نیکیوں کا شوق عطا فرما نمازوں کی پابندی عطا فرما قرآن کریم کی تلاوت کا زوق عطا فرما اے اللہ غفلت والی زندگی سے عفادت فرما تیرے تیقض والی زندگی نصیب فرما ہمیں با اخلاق بنا با حیاء بنا اے اللہ سوفیصد دیندار بنا ہمارے جان مال عزت عبرو اور ہمارے ایمان کی عفادت فرما اے الہ العالمین کل مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما سبحان ربک رب العزت عمیسی خون سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یار حمر رحمی رب العالمین رب العالمین رب العالمین